نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاغذ باللہ من الشید قان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے کہ سب سادھی خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں نقش مسلس المعروف نقش پندرہ عملیات کی دنیا میں پندرہ کا نقش بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس یہ نقش چلتا ہو اسے دنیا کی باقی چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی نقش مسلس اگر بغیر زکاة کے بھی لکھا جائے تو بھی یہ فائدے سے خالی نہیں ہے اگر زکاة دے دی جائے تو یہ نقش زکاة کے بعد اس قدر مؤثر ہو جاتا ہے کہ بیان سے باہر ہے صحیح زکاة کی روحانی قوت تعجب خیز ہوتی ہے ہر کام فوراں حل ہو جاتا ہے یہ نقش ہر مقصد کے لیے بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے نقش مسلس کی زکاة کے مختلف طریقے ہیں جو آسان بھی ہیں اور مشکل بھی ہیں کم اثر بھی ہیں اور پر اثر بھی ہیں مگر یہ قائدہ بہت آسان اور بہت تیز اثر ہے اور اپنی مثال نہیں رکھتا کیونکہ میں نے خود اس کی زکاة دے رکھی ہے اس لیے اس نقش کے فوری اثرات سے بخوبی واقف ہوں اس لیے میں تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دوں گا یہ نقش پندرہ کا جو ہے ہر کام اور ہر بیماری کے لیے بہت ہی تاثیر والا ہے اور اس کی زکاة ادا کر دی جائے تو دنیا کا ہر کام صرف اسی نقش کے ذریعے کیا جا سکتا ہے اس کی زکاة کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں مختلف طریقے ہیں بہت سارے طریقے ہیں سب طریقے بتاؤں گا انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں صرف ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ اس کو کریں پھر اس نقش کا کمال آپ دیکھیں گے آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ چالیس دن تک نماز فجر کے بعد اکتالیس نقش لکھنے ہیں اکتالیس نقش لکھنے ہیں اور روزانہ یہ نقش جو ہے آپ نے آٹے میں گولیاں بنا کر سمندر میں پھینگنے ہیں یا دریاں میں یا جانک مشلیاں پائی جاتی ہوں طلاب وغیرہ نہر میں پھیک سکتے ہیں اگر آپ روزانہ نہیں پھیک سکتے ہیں مشکلات ہوتی ہے تو ہفتے کے جو تعویز ہوں وہ جا کے وہاں پھیکیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے اکتالیس نقش لکھنے ہیں لیکن جو آپ دریاں یا سمندر میں جو نقش پھیکیں گے نا وہ چالیس پھیکنے ہوں گے ایک نقش جو ہے آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے اس کو آٹے میں گولی نہیں بنانا ٹھیک ہے یہ بات لازمی یاد رکھنا جب آپ کے چالیس دن پورے ہو جائیں نا چالیسوے دن جب آپ اکتالیس نقش لکھ لیں اور جو روزانہ کے حساب سے آپ نقش جمع کر رہے تھے ایک ایک کر کے وہ بھی اور اکتالیسوے دن کے اکتالیس نقش تمام کی تمام گولیاں بنا کر دریاں میں یا سمندر میں پھینک دینی ہے اور جب آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے آپ نے گھر آ کر کچھ میٹی چیز بنا لیں تھوڑی سی زیادہ سی جتنی آپ نے جتنی اللہ تعالی نے آپ کو وسط دی ہے اور بچوں میں تقسیم کر دیں یا مسجد کے نمازیوں کو کھلا دیں جو نیک لوگوں ان کو کھلائیں روزانہ پانچ تعویز لکھ کر گولیاں بنا کر رکھ دینی ہے جب بہت ساری جمع ہو جائے تو ان کو آٹھے میں بن کر کے سمندر میں کسی بھی وقت جب بھی موقع ملے مہینے بعد دو مہینے بعد چار مہینے بعد آپ کو موقع ملے سب کو سب کو جو ہے آپ نے آٹھے میں گولیاں بنانی ہے اور اس کو جو ہے دریاں میں ڈال دینا ہے سمندر نہر جس میں بھی اور اگر بہت سارے نقش جمع ہو جائیں اب ان کی گولیاں بنانا بہت مشکل ہو رہا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ بس آٹھا گننا ہے ان سب گولیوں کو جو ہے تعویزوں کو اس آٹھے کے اندر ڈال کر بس پورا کا پورا پیڑا ہی سمندر میں پھیک دینا ہے ٹھیک ہے یہ آسان طریقہ ہے لیکن کوشش کریں کہ گولیاں بنا کر پھیکیں اس کی تاثیر پھر اچھی ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اس میں بھی ہوگی لیکن جو طریقہ بزرگوں نے لکھا ہے اس طریقے سے کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ یہ جب عمل کریں گے نرزانہ پانچ نقش لکھیں گے تاکہ عمل مزید آپ کے لئے سریعول اثر ہوتا جائے اب جس مریض کو لکھ کر دیں گے نیچے مریض کا نام اور مریض اور مرض لکھیں گے انشاءاللہ فوراں شفا ہوگی ہر کام ہر حاجت کیلئے نقش کے نیچے مطلب مقصد اور طالب کا نام وغیرہ لکھ کر استعمال کریں فوراں مقصد حاصل ہوگا میرے مشاہدے میں اس سے بہتر تعویز کوئی نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو مختلف طریقوں میں عزمایا اور تعویزوں سے زیادہ اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ موقعات ہمیں بتاتے ہیں اس کے بارے میں اس کی تاثیر بہت زیادہ ہیں مختلف تعویز ہیں درخت پر لٹکا دیتے ہیں یا کسی جگہ پنگے پر باندھ دیتے ہیں کسی بھی جگہ تو ہم پوچھتے ہیں موقعات سے تو کہتے ہیں کہ اس تعویز کی جو تاثیر ہے وہ زیادہ چل رہی ہے مریض ہے اس کو گول کر پھلائیں سمجھائیں یا اس کے بازو پر باندھ دیں گلے میں ڈال دیں اگر جادو والا مریض ہے جناتی مریض ہے تو اس کو لکھ کر دے دیں یا نقش اس کے جسم پورے جسم پر پھیرے پورے جسم پر پھیرتا جائے ذوالجلالی والی قرام پڑتا جائے اور دو تین منٹ تک پھیرتا جائے پورے جسم پر اور اس کو آگ میں جلائے ٹھیک ہے زبردست عمل ہے اور دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں لائک کریں شیئر کریں یہ جو نقش ہے ہر طرح کا کام کرے گا اگر اجازت لے کر کریں گے نا تو اس کا اثر بہت زیادہ یقینی ہے ٹھیک ہے مآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین